موسیقی جس میں وہ سات نسلوں تک چوے کی دمیں کار لیتا ہے میں نے بچہ آسا ہے میں نے لاؤف میٹل تھا تو وہ سات نسلوں تک ایسے کچھ تھا میں نے جناب افیسی میں پڑھی جینیٹکس، پلانٹ پریڈنگ، اینمر بریڈنگ بی ایسی میں پڑھی، ایم ایسی میں پڑھی پھر فورسٹری کا کورس تھا اس میں بھی پڑھی اس کے بعد میں امریکہ گیا فورسٹری کورس کے لیے وہاں میں نے پلانٹ پریڈنگ اور جینیٹکس سان کی بتاکتے گا سان؟ سان امی سو پیسے جانگ مجھے وہاں بھی لیتی وہ وہاں پڑھی پھر کتابیں پڑھتا ہی گیا یہ اتنا کمپلیکیٹر مضمون ہے کہ آپ جو جتنا موزی پڑھتے جائیں یہ جو کہتا ہے نا کہ میں نے وہ بنا دیا وہ بنا دیا کسی نے ہاتھ سے بنا دے سکتے اس کبوتر میں جینز ایک لفظ ہے جو ہر کریکٹر کو ہمارے بالوں کے رنگ کو ہمارے ہاتھ کو خط کو آنکھ کو سب کو ڈیفائٹ کرتا ہے بلکل سیئے اور اس کا جو کمبینیشن ہے اب اگر ایک ہزار جین ہیں ایک ہزار جین کا کمبینیشن کتنا ہو جائے کوئی قدرتی بن جائے تو بن جائے یا پھر یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے اس کبوتر کی یہ خطوصیات ہے مثلا ایک کبوتر میں قرآن زیادہ ہے لیکن وہ گھر کا اتنا مضبوط نہیں ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کچھ میں جینز جائے ہیں عقل بھی آ جائے ہیں انٹیلیجنس آ جائے ہیں گھر کا وہ پتا ہو جائے ہیں یہ جو ہمارے ہرے کبوتر ہیں اینڈی کے کبوتر جو آپ نے دیکھنا ہے یہ ہی لائے کبوتر بھی آپ دیکھنا ہے یہ جوڑا ایک کبوتر میں جائے آیا تھا کبوتر سے کبوتر ہی یہاں سے پکڑی تھی بچہ ہی ہے کبوتر دادر خان کیا نہیں پاس جائے ہیں وہ سینہ کسوری نہیں تھا وہ وہاں گرہ کی تھی وہ جب جوڑا لگایا تھا اس نے کناتی تھی میں نے دیکھی کہ بچہ اگر تو چکر کھا کے پاس ساتھ کھا پہلی دفعہ جب کھاں پھر تو وہ نہیں جاتا تھا دیکھر آگر وہ ایک کرم گھتے ہویا تو پھر آتا نہیں واپس نہیں مڑا جاتا اس کا مطلب اس میں انٹیلیجنس کی ذہانت کی کمی تھی وہ پھر میں نے پوری کی ایک اور نہیں سکتا تھا نوخہ چینہ آپ کتاب کی طرف دیکھ لیں بلکل یہ میاں والی میں ہو رہا ہے پہلی اڑان چار بجے دوسری چھ بجے ناغے کے بعد تیسری ناغے کے بعد ساڑھے چھ بجے تو یہ اسی اسی چینے کا ہرے جوڑے دوتا نواسہ یہ کہ یہ ہرے جوڑے کے نواسہ ہے پھر آگے اس کے کافی آگے جب اس میں انٹیلیجنس کیا لی دوسری ناغے کے بعد تو اس کے بعد یہ لوہا چینے اس میں کمی آگے یہ زیادہ دل لگاتا ہے بجے اس کے پر بچے تو تیوڑی اٹھتے تھے یہ تھوڑا تائم اس کے بچے تھوڑا تائم دیتے ہیں یہ بات بہت اچھی بتائی یہ درمیان میں یہ دو طرح کے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات تو پہلی کلی پہ ہی بچے کافی لمبی اٹھان کرتا ہے لمبا ٹائم کرتا ہے اور بعض اوقات یہ پانچ یا چھے کلی کے بعد پورا دستہ صاف کرنے کے بعد بچے اٹھنا شروع کرتے ہیں یہ کیا وجہ ہوتی ہے یہ ہمارے سفید کبوتر ہیں ان کے پار ایسے ہیں کہ جلدی اٹھتے ہیں شروع بچے ہی اٹھنا شروع کر دیتا ہے جو پہلے کبوتر تھے یہاں انڈیا پاکستان کے ان کے پارک کی جو تیلی ہے نا وہ موٹی ہوتی وہ دیر سے اٹھتے تھے وہ اٹھتے وہ بھی اٹھنا ہی تھے لیکن ٹھوڑا ٹائم لیتے تھے اٹھنا ہوں اور اٹھا ہوں اچھا یہ یعنی کہ پرک کی جو تیلی موٹی ہوتی پہلے والے انڈین پاکستان کے انڈیا پاکستان کے انڈیا پاکستان کے ان میں ٹائم لگتا ہے ہڑنے کم بھی ہوتے تھے لیکن ٹائم بھی لیتے تھے یہ یہ ہے ان کا بچہ ہی ہونا شروع کرتے ہیں شروع سے ہی ان کا بچہ اپنے ریزلٹ اور اپنی پرواز پر آجاتا ہے نسل پہیٹنٹ کرتا ہے اور پرواز نسل میں نسل کے پر مخصوص قسمتے ہوتے ہیں موٹی بات یہ ہے کہ جتنی تیلی موٹی ہوگی وہ کم بھی اڑے گا اگر کم نہیں اڑے گا تو دیر سے پوری اڑا گا تو تیلی درمیانی ہونی چاہیے ہیں باریک بھی نہیں ہونی چاہیے بہت باریک نہیں ہونی چاہیے تکہ نا انہوں نے انہوں نے دکتر ہوتے ہیں تو پر جب مارتے ہیں اگر تیلی بہت باریک ہے تو وہ تو جلدی اونچا ہو جائے گے اس کے پہلے دس پر ہوتے ہیں جب اونچا جلدی ہو جائیں گے تو کم ہو رہا گا سپورٹ نہیں دے گا اگر باریک بھی ہو اور اس میں تن بھی ہو وہ سب چاہیے ہیں تو یہاں پر ہمارے جب آپ آئے ہیں تو آپ کو لے آپ کو چکتہ ہو رہا ہے بلکل بلکل تو ہم ہر سال اکتوبر میں اور پھر مئی میں تب قرآن تب مقابل کراتے تھے ایک دن کا قرآن ہو سی تھی ایک دن کا قرآن ہو سی تھی ایک دن کا قرآن ہو سی تھی یہ رہا ہے یہ پریزیڈنٹ ہے اس کے بعد میں پریزیڈنٹ تھا یہ انیس سو نوے تک ہی رہے ہیں انیس سو نوے میں رہے اس کے بعد میں تھا انیس سو جنانوے میں چودری سخی ہے انیس سو جنانوے سے لے کر انہوں نے کہا کہ ہم ہاتھ بھی ہمارے سال شامل کو قرب قرآن ہو تو انیس سو نوے سے لے کر آج تک ہم قرب قرآن آرہے ہیں یہ اس میں سو سے ایک سوہ سو اپنیٹ سو چھتے ہیں شاملوں کی لہم بازیاں میں شامل لے تھا صرف قرب قرآن جو ہے چار اولانوں پر مشکل ہوتی ہے جو ہمارا سالانہ کا پھولتا ہے ناغے کی چار اولانوں پر مشکل ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں گے اس فیر میں کہ جتنے میں نے انیس سو تیرچل سے آر پر جتنے کا پھولے ہیں میرے خیال کسی نہیں اچھا ماشا یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں قمرے کی بلکل وہ سامنے دیکھ رہے ہیں اندر ہے ٹھیک 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 آپ کے جو ساتھی آئے ہیں ان کا کچھ خوڑا سکتار ہو کیا ہے نویر صاحب ہیں یہ میرے شوگر جو ہیں بہت بہت خونہار قسم کے اچھا ان کی فیکٹری ہے مریدکے میں وہاں کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑے عرصے میں وہاں کے کبوتر بازوں میں یہ جمعہ مرید کی مرید کی مرید کی لیکن ادران کے لحاظ سے لاہوری کبوتروں کی ادران سے خم نہیں ہے لیکن یہ وہاں جس سے مرتے ہیں کبوتر سے قابلہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے انہوں نے آج تک میرا کا تک میرا بجے ڈجے